ہے ان حسانیہ چیزاں بھی نفی فرمائے کہ وہ دور ہاں ملیانا کریم سنگیامہ تو پہلے کہ جس وقت لوگ آپ نے بڑھے والدیں مو بازار دندر منڈی دندر بیج اچھک دے ہیں اگر باپ بھوت ہو جاگے ہاں کہ اولاد لے لیے اپنی امان دن شاکی کر لیے رستہ فی اللہ باپ بھوت ہو جا کہ ماندنا شدی بڑھ لیے اگر ماں فوت ہو گئی تو باپ ہوں اپنا سیری بڑھا لیا باپ ہوں اپنا نوکر بڑھا لیا باپ دے پہ ظلم و سکم دے بھاری گرائیں اگر اے باس نہ چلیا تو پھر آپ نے کو ڈیپیو ہوں جا کے تو بھنڈی کے درگے چھوڑے بیٹیاں دیئے اے قدر ہائی ہیں کہ جس گھر بیٹی پیدا ہو جاوے ہاں وہ باپ اپنے سرد جمیٹی پالینا ہاں کہ میرے گھر دی جب پہ اور ایسیہ سے بیانت منظر کہ پھر اگر میں اپنی بیٹیاں کو زندہ کے پاندار چھوڑے میری آقا قریب انسلام نے رحمت جس وقت اس دنیا لکھے برسی میری آقا قریب انسلام نے اس دنیا لکھے تشریف آدری ہوئی تو میری آقا قریب انسلام نے بیٹی رتبہ تے مقام نہیں دسیاں اپنی ماں تے مقام نہیں دسیاں لوگوں جیڑی ماں دے نا تُسیں شادیاں پہ کردے ہو جیڑی ماں تُسیں ظرم و سیرم کا نشانہ پڑھنے ہو جیڑی ماں جا کے درمنٹیوں میں بھیج چھوڑ دے ہو دے پیس کا لیکن دیگار پال چھوڑ دے ہو اندھنا کرو اے توڑی ماں رہے ہیں اے اس ماں دے پیرا دکلے توڑی جنت ہے مانو آمنا سمجھ لینا مانو آمنا سمجھ لینا مانو آمنا سمجھ لینا مانو آمنا پیرا دکلے جنت ہے تے باپ تھوڑا جنت دا دروازہ ہے پڑھ سے اگر اسی ماں دی شمت کردے رہے ہیں تے پیولو توپا نعوذ باللہ اسی برا قلاق دے رہے ہیں تے میرے گی ساڑے نامی جنت کوئی دے گی اگر باپ دے گن کردے رہے ہیں تے ماں وہ پچھے کردے رہے ہیں تے پھر بھی گر نہیں بڑھتی ماں اور باپ دولہ دے رہے ہیں اگر ساڑا سچا تے سچا پیار ہو گیا ماں اور باپ دے رہے ہیں میری آدھا کری میری ساندھی آمد ہوئی کہ اپنے گھڑے والدین نہ رتبہ پر مقام دسیا پھر اے بھی دسیا کہ اے میرے پیارے ساہاں اگر کوئی بندہ چاندہ ہے کہ میں وہ حادثہ سواب ملے ہر ان کے حادثے ایسے اور فکم دور دنگا تو کمرو بیش تو پندرہ سولہ لخب بیت لگا یہ کرنا ساں میری آقا کریم اسلام نے فرمایا کہ جائیں بیلکل مقعد بیچے فریدے میں جاہتی کرنا ہے وہ کی ترے سویرے اٹھ دیا نا سب تک پہلے اپنے والدین اچھے راتے ہیں اور محبت بری نگاہ دینا میں لیکھ لیں اس لحے مقبول حجنہ سوا بھی بندہ پندرہ سولہ لخب بیعہ خرچ کریں اپنا دیر چھوڑے اپنے بیوی بچے چھوڑے اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے گھرکے میں چلا جائے ایک جلہ سولے میں وہی دسیا کہ ٹھیک ہے تُسا سدارہ ٹھارہ لخب بیعہ خرچ کر لے تُسا اپنے بیوی بچے چھوڑ دیتے میں چھوڑ کے تے میرے قابل اچھے آگئے ہو تُسا ہمیں حج غلط جاؤ حج قبول کر لے وہ مالک کی مرضی اُس کا حج قبول کرے تے بھامیں نہ کرے ساڑھی نمازہ قبول کرے تے بھامیں نہ کرے ساڑھی حجہ تے زکاةہ قبول کرے تے بھامیں نہ کرے اس مالک کی مرضی ہے لیکن میرے آقا درین مصرم نے کیا ارشاد پرمایا کہ اپنے دو دے والدین محطہ دین آج نگات نہ لے اے تمہاری دیکھ لو اللہ کی نزاد کو مقبول حج دا سواب دا اے دی فرمایا کی شروع حج دا سواب ملسے نہیں فرما مقبول حج دا کہ جس طرح شکوش بادی دن جائش نہیں ہوئی اے میری آقا کریم اسلام دی اس دنوں دو تے رامت ہوئی تا والدین دے دے کسمت جھاند پھئی پھر او بیٹیاں جنگیاں بیٹیاں لوگ زندہ چھوڑ دے ہاں میری آقا کریم اسلام اس دنیا دو تشریف لے دے آئے میری آقا کریم اسلام نے فرمایا کہ پھر او بیٹیاں دے ظلم نہیں فرما بیٹیاں اللہ سن دی رامت ہوئی تا بیٹے جنگے اگر زینج رکھ لڑا بی سکے گر پتر جنگ پھر جسیان میں آئے اللہ سنن سانو نعمت کا فمائی ہے کہ بیٹی آجاوے کہ وہ کیا ہے نعمت اس لئے بڑا فرق ہے اسی روپی کھانے اللہ سن دی نعمت ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ روٹی جنگ سے کھا لیئے وہ ساڑے پیٹ اندر جا کے درزام ہو جانے تو ضروری نہیں بہت عزمی بھی ہو جانتی بیٹ اچھے پیڑ بھی ہو پندی ہے ہاتھ ملوڑ بھی لگ سکتے نہیں پیچاس ہی لگ سکتے نہیں لیکن جو اللہ سنو دی رحمت شامنے آل ہو جانے تو دیر کوئی ڈال نہیں تو ساڑا کیا آئے کہ بھتر جانب پھر کسی بڑیاں خوشیاں بڑے اردو تو بڑیاں بھٹھانیاں چاہیے تو در ساڑے گھر دی پیدا ہو جانے کسی دن آپ نے موہ نمتاکتے میں جانے در ساڑے گھر دی پیدا ہو جانے کہ کسی کسی کمالے جان ساڑا بکیا دیاں ساڑا باپ یہ ساڑے بھٹھانیاں بھٹھانیاں وہ آہاں بھٹھانیاں یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ ساڑا زلا پھٹھتا دی دواستر ساڑا بڑیاں ہے جہ دی دواستر بڑیاں لیکنے دیکھانیاں ہے جینے ، وہ لڑ دو بھی بڑیاں یہ ضروری نہیں کہ وہ وہ ساڑی پھٹھانیاں ڈہو دوستر ساڑی کڈا درو کوئی ضروری ہے وہ چول بھی ہو سکتا ہے وہ ڈاکو بھی ہو سکتا ہے وہ اچھا انسان ہی ہو سکتا ہے وہ اللہ کے قرآن حافظ ہی ہو سکتا ہے وہ احمد دین بھی ہو سکتا ہے ایتا ماں ماں کی تربیت آگا اثر ہوسی ہے میرے پیالے بھائی میری آقا کریم علیہ السلام تھی آمد ہوئی ہے میری آقا کریم علیہ السلام میری آقا کریم علیہ السلام نے دنیاں دیواری آئی ہے بیٹیاں دیواری آئی ہے فرمائے کہ انہوں نے زندہ دفن نہیں کرنا یا رسولہ پھر کرنا کیا ہے میری آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نور پارنا ہے اس روچھے خوراک دینی ہے اس روچھا لباس کرنا ہے اس نور ہر طرح دینی دنیاوی تعلیم دینی ہے اس نور پرمان چلانا ہے پرمان جنا کے دفعے دوستی کسی اچھے گرانے لندر شادی کر دینی ہے یا رسول اللہ پھر ہو سکی پھر اکلے تگو دو کرن تو باگ پھر سمجھتا سلہ کیا ملسی تو میری آقا کریم علیہ السلام نے اپنی دو مویہ ملان سے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹی دی پرورش کی تھی اس روچی خوراک دیتی اس روچھا لباس دیتا اس روچھا پڑھایا لکھایا کسی اچھے گرانے کے اندر اس دنی شادی کر دیتی میرے پہرے بھائیوں یہ ہے میری آقا کریم علیہ السلام نے اس دنیا کے آمد دی رحمت میرے آقا کریم علیہ السلام نے آمد ہوئی کہ ہر چیز لکھا 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 مبارکہ دیتا کہ مبارک ہوئے آج ازلا دا پیارا محبوب آخر زمانہ بھی تشریف دیتا مشرق و مغرب شمار و جنوب کیا زمین دیا مخربان کیا آسان دیا مخربان کیا ایک ساگ نے ایک نسرے نو مبارکہ دیتا کہ مبارک ہوئے آج تو ہڑے بھی حبوب دس سنوارا محبوب آگیا میری آقا کریم علیہ السلام اس دنیا کے تشریف لے کی آئیں میری آقا کریم علیہ السلام نے ہر چیز دا تے حبوب دسے گواڑیر دے حبوب دسے ہمسایہ دے حبوب دسے اپنے بینا برامہ دے حبوب دسے مان Rec. مانباب دے حبوب دسے اولاد دے حبوب دسے بیویچ پچے دے حبوب دسے حتیکہ میری آقا کریم علیہ السلام نے اپنے نوکرہ جنarem حبوب دسے هی اپنے نوکرہ جنگرہ خانکینئے اس دنیا لکٹا ہوتر میرے پیارے بھائیوں میری عقا کریم علیہ السلام دی عظمت اور شان ہے اور آپ دی رحمت جیلی ہے کہ جتو تک خدا دی خدای ہے اتو تک میری عقا کریم علیہ السلام دی مصطفی ہے جتو تک خدا ہے اتو تک میری عقا کریم علیہ السلام دی رحمت ہے اللہ تعالیٰ پاٹے تو میرے حادث کا خاص فضل اکرم پاٹے تو میرے آمین سمائیم و آخر داوالا علی الحمدل داوالا بسم پاٹے